دو ہزار بیس ریاستی جبر اور نیب نیازی کرچور کے ذریعے پی ایم ایلن کو توڑنے کی تمام تر سالشوں کے عروج کا سال تھا اس سال میں اپوزیشن لیڈر میا شباشری صاحب کو دوبارہ ایک کیس کے اندر ریسٹ کیا گیا پھر پور کوشش ہے کی گئیں کہ پی ایم ایلن کے اندر فارور بلوگ بن سکیں پی ایم ایلن کو توڑا جا سکیں ان کے رہنماوں کے خلاف چھوٹے کیسز بنائے گئے لیکن زمین پر رہنے والی حکمران یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک ذات پیٹھی ہے جو تمام باتوں کا اور تمام چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے اور اب آنے والا سال مجھے امید ہے دو ہزار اکیس کا سال جہاں اس نے کرونا کے حوالے سے بھی اس وبا کے حوالے سے بھی ہمارے اپنے بہت پیارے لوگ ہم سے چھین لیے ہم سے لے لیے بہت لوگ کو تکلیف اٹھانی پڑی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو ہزار اکیس کا سال پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا سال ثابت ہو اس ووٹ چور اور سیلیکٹڈ حکومت سے ہماری جان چھوٹے اور پاکستان کی ترقی کا جو سفر پی ایم ایلین نے جہاں چھوڑا تھا اس کو دوبارہ وہاں سے آگے لے جائے جا سکے اور عوام کی نمائندہ حکومت جو ہے وہ دو ہزار اکیس میں مارز وجود میں آئے تاکہ پاکستان کو داخلی طور پر پاکستان کو خارچی طور پر اور پاکستان کو اندرونی طور پر مستحکم کیا جا سکے مضبوط کیا جا سکے اور تمام دشمن جو ہیں اس ملک کے ان کو شکست سے فاش ہو انشاءاللہ تعالیٰ دو ہزار اکیس پاکستان کی ترقی کا سال ہے پاکستان کی خوشحالی کا سال ہے اور ووٹ چور حکومت سے خارمے کا سال ہے